تو دوستو حلالہ کو لے کر سماج میں کئی طرح کے سوال اٹھتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ حلالہ مسلم مولویوں کی خود سے بنائی گئی رسم ہے تو کوئی کہتا ہے کہ حلالہ عورتوں کے لیے بہت خطرناک ہے تو کوئی کہتا ہے کہ حلالہ اسلام کی سب سے بری رسم ہے تو کوئی کہتا ہے کہ حلالہ کے نام پر عورتوں کے ریپ ہو رہے ہیں اگر آپ کے دل و دماغ میں بھی ایسے سوال اٹھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے ویڈیو کو چھوڑ کر بالکل نہ جائیں کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب ملنے والے ہیں تو ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں تو ہیلو گائز السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ امیت کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی درست حالت میں ہوں گے تو آج میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اسلام میں حلالہ کس طرح کا ہوتا ہے اور حلالہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور حدیث میں حلالہ کو لے کر کیا بتایا گیا ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے خاص طور پر حلالہ پر سوال اٹھانے والوں کے لیے ہے اور یہ بہت جروری بھی ہے آج آپ کی ساری کنفیوزن دور ہو جائے گی حلالہ کو لے کر لوگوں کے دل و دماغ میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ یہ حلالہ کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے آج کل گین مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کئی ایسے مسلم نوجوان ہیں جن کو حلالہ کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے اور اگر ہے تو وہ بھی غلط طریقے سے ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حلالہ کا صحیح مطلب یہ ہے جب کوئی سخص اپنے بی بی کو تیسری بار طلاق دے دے تو پھر وہ عورت اپنے سوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور نہ ہی اس کا سوہر دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے جب تک کہ وہ عورت کسی اور سے اپنی مرجی سے نکاح نہ کر لے اور اگر دوسرا سوہر خود با خود اسے طلاق دے دے یا اس کے دوسرے سوہر کا انتقال ہو جائے تو ایسے حالت میں وہ عورت نے پھر سے اپنے پہلے والے سوہر سے نکاح کر سکتی ہے تین طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے صرف تین بار طلاق بول دیا تو طلاق ہو جائے یعنی ایک ہی بار میں تین بار طلاق بول دیا تو عورت اس کے لیے حرام ہے جب کسی میاں بی بی میں اچھی طرح نہیں بن پا رہی ہے اور روز لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو پہلے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے آپسی بالے ان کے گھر والے پہلے ان کے معلومات کو صداریں اور کوسس کریں کہ اگر پھر بھی بات نہ بنے تو دو گباؤں کے سامنے سوہر طلاق دے سکتا ہے مگر پھر سے وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اس کے لیے انہیں عام نکاح کی طرح نکاح کرنا ہوگا اگر پھر سے ان کی جندگی میں انبن ہونے لگے پھر وہ ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر سے طلاق لے سکتے ہیں اور دو طلاق ہونے کے بعد اگر کچھ مہینوں کے بعد پھر سے وہ دونوں ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس عورت کو عدت کے دن پورے کرنا پڑے گا اور پھر سے دونوں نکاح کر سکتے ہیں اب ان میں خدا نخواستہ تیسری بار بھی لڑائی جھگڑا ہونے لگے تو دونوں ایک ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں تو یہ تیسری بار بھی طلاق دے سکتے ہیں اب یہ چوتھی بار نکاح نہیں کر سکتے اور اگر چوتھی بار نکاح کرنا چاہتے ہیں تو بس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ عورت اپنی ملجی سے کسی دوسرے ملج سے نکاح کر لے اور اگر اس عورت کا دوسرا سوہر اسے طلاق دے دے یا پھر دوسرے سوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت پھر سے پہلے سوہر سے نکاح کر سکتی ہیں اسی کو اسلام میں حلالہ کہا گیا ہے اور یہی صحیح حلالہ ہے جیسا کہ قرآن پاک میں سور بکرہ کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے اگر تیسری بار بھی طلاق دے دیا جائے تو وہ عورت اس مرد پر حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح نہ کر لے تو اس کا صحیح معنی یہی ہے کہ عورت چاہے اپنی ملجی سے دوسرے سوہر سے نکاح کر لے اب چاہے وہ اپنے سوہر کے ساتھ ساری جندگی رہے دوسرے سوہر کے ساتھ ساری جندگی رہے یا اس کا سوہر اسے طلاق دے دے یا سوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنے پہلے سوہر سے نکاح کر سکتی ہے مگر یاد رکھنا کہ یہ سب اگر اتفاقن ہے تو تو صحیح ہے اگر جانبوچ کر کیا گیا ہے یا ایگریمنٹ کیا گیا ہے کہ ایک رات کا حلالہ یا پھر کچھ دنوں کا حلالہ تو یہ اسلام میں ناجائج ہے حرام ہے ایسا حلالہ اسلام میں جائج نہیں ہے جو ایگریمنٹ کے طور پر کیا جائے جیسا جو آج کل معاصرے میں جس طرح کے فیلایا جا رہا ہے حلالہ کا مطلب حلالہ ایسا نہیں ہے حلالہ کا صحیح مطلب جو میں نے بتایا ہے وہی ہے کہ اگر سوہر تین مرتبہ طلاق دے دے پھر اس کی بی بی کسی دوسرے سخص سے نکاح کر لے اگر چاہے تو ساری جندگی بھی رہ سکتی ہے اگر وہ سوہر اتفاقن انتقال کر جائے یا اس کا سوہر طلاق دے دے تو پھر وہ عورت اپنے پہلے سوہر سے نکاح کر سکتی ہے اور یہ اس لیے بنائے گئے اب آپ لوگوں کی دماغ میں ایک سبال اٹھاؤ گا پر یہ کیوں بنائے گیا ہے حلالہ کی رسم کیوں بنائی گئی یہ اس لیے کہ طلاق دینا اسلام میں سخت منع ہے تو اس حلالہ کے خوف سے سوہر اپنے بی بی کو طلاق نہ دے اگر مجبوری میں دے بھی دی تو اس کی اسے سجاد ملنی ہے تو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب جرور کر دیں اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ سکریہ